جیون ہمیشہ اس طریقے کا نہیں ہوتا جس طرح کی ہم یوج نہ بناتے ہیں کاش ایسا ہو سکتا اور کبھی کبھی اس کا کارن یہ بھی ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں اور پرمیشور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یا کم سے کم جب ہم اپنے خوش میں آتے ہیں تو ہم یہ کلپ نہ کرتے ہیں میں ہوں کرسٹوپر سنگ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواگت ہے کچھ سمیہ پہلے اچانک کہ مجھے ایک پرانے سکول کے دوست سے ایک ای میل ملا واسطہ میں یہ وہی تھا جو مجھے چالیس سال پہلے مسیح کے پاس لائے تھا وہیں سکول کے میدان میں ای میل میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ کیسے بڑے ہوتے ہوئے پرمیشور سے دور بھٹک گیا واسطہ میں ایسا اکثر ہوتا ہے جب ہم یوہ آدرشوات ویسک جیون کی ذمہ داریوں کے بیچ کھو جاتے ہیں لیکن پھر اس نے لکھا کہ وہ اپنے جیون میں ایک بڑے سنکٹ سے گزرا اور آشیر چکت روپ سے یہشو ٹھیک اس کے بیچ اس کے لیے انتظار کر رہا تھا جیسا کہ میں نے اپنے پرانے سکول کے دوست کے جیون اور میرے بیچ میں عجیب سمانتہ کے بارے میں سوچا تو وہ سندر وچن میرے دل میں آئے بائبل میں لکھا ہے بلاب کی تیسرا دھائے بائیس اور تئیس وچن میں ہم مٹ نہیں گئے ہم یہوہ کی مہا کرونا کا پھل ہیں کیونکہ اس کی دیعہ امر ہے پرتی بھور وہ نئی ہوتی رہتی ہے تیری سچائی مہان ہے یہ سچ ہے کبھی کبھی جیون ابشویسنی روپ سے اندھیرے میں دھومیل ہو جاتا ہے اور اگر ایسا اس سمیں ہوتا ہے جب ہم ایشور سے دور بھٹا گئے ہوتے ہیں جب ہم دنیا کی چیزوں کا پیچھا کرنے کے لیے پرمیشور کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پوری ستھی دس کنہ بتر ہو جاتی ہے ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم پرمیشور کی بینہ اس اندھیری جگہ میں ہیں کم سے کم ایسا ہم سوچتے ہیں لیکن اگر آپ کبھی خود کو اس جگہ پر پاتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی دیعہ امر ہے پرتی بھور وہ نئی ہوتی رہتی ہے تیری سچائی مہان ہے وہ کبھی کبھی ہار نہیں مانتا یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کو دیئے